جو فرنڈز میں ہوں زیبہ خان اور ویلکم ہے آپ کا میرے چینل ورکنگ وومنز کچین میں آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں جھٹ پٹ بننے والے ناشتے کی ریسپی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہ ناشتہ ہے پوہے کا ناشتہ تو پوہا بنانے کے لیے یہاں پر میں نے سب سے پہلے لیا ہے ایک نانسٹک پین اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون دیسی گھی اس کو میں ملٹ کر لوں گی ملٹ ہوتے ہی میں اس میں ڈال دوں گی مومپلی کے دانے تو یہاں پہ میں جو مومپلی کے دانے کی کوئنٹیڈی ہے وہ میں ہاف بول مطلب ہاف کٹوری یوز کر رہی ہوں اور اس کو میں لو فلیم پہ دیرے دیرے ایسے ہی سوٹے کر لوں گی تو اس کو سٹر کرتے ہوئے سوٹے کرنا ہے اور اس کو لو فلیم پہ کریں گے تو یہ دانے آسانی سے پک جائیں گے اور اس کا کچھاپن اندر سے ایزلی دور ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لو فلیم میں اس کو مشکل سے پانچ سے ساتھ منٹ کیا ہے اور ان میں بیچ میں کراک آنا سٹارٹ ہو گیا ہے مطلب یہ دانے پک چکے ہیں اب ان کو میں نے سائٹ کر دیا ہے اور بیچ میں جو ہلکا سا گھی تھا اس میں میں نے ڈال دیا تھا بلیک مسترڈ سیٹس اور یہ میں ڈال رہی ہوں کری پتے تو چھے سے ساتھ پتے کے میں نے کری پتے کے ڈال دیئے ہیں دو ہری مرچ کٹ کر کے ڈال دیئے ساتھ میں ساری چیزوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور دو سے تین منٹ ان کو پکا لیں گے اب میں اس میں ملا دوں گی ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون پرمریک پاوڈر ہاف ٹی سپون آم چور پاوڈر ان ساری چیزوں کو ساتھ میں ایک بار پھر سے موپلی کے دانوں کے ساتھ بھون لیں گے اور اس میں پھر میں ٹرانسور کروں گی پوہا تو پوہا کو میں نے پہلے اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس کا سارا پانی سکویز کر کے میں یہاں پر ڈال رہی ہوں یہ میں نے ڈیڑھ کٹوری پوہا لیا ہے ان سبھی چیزوں کو ہم آپس میں ملا دیں گے اچھے سے تاکہ پوہے میں سارا مسالہ اچھے سے مل جائے تو اس کو اچھے سے دیرے دیرے ایسے ہی چلاتے ہوئے اس کو پکا لیں گے پوہا اچھے سے گرم بھی ہو جائے گا اور سارا مسالہ بھی اس میں آسانی سے مل جائے گا اب میں اس میں ڈال دوں گی نیمبو کا رس تو یہاں پر میں آدھا نیمبو کا یوز کر رہی ہوں اس کے رس کو میں یہاں پر سکویز کر کے ڈال دیتی ہوں اور اس کو آپس میں ملا کے میں پوہے کو اچھے سے پکا لوں گی تو پوہے کو اچھے سے پکانے کے بعد جب یہ ریڈی ہو جائے گا تو دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا تو میں اس میں یہاں پر ڈال دے رہی ہوں سیو تھوڑے سے آپ اس کے علاوہ کوئی اور اگر آپ ڈال موڈ ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں مجھے یہاں پر سیو اچھے لگتے ہیں تو وہ ڈال دیا ہے اوپر سے میں نے دھنیا سے سے گارنش کر دیا ہے پوہاں ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریے شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجے گا اور بیل آئیکن دبانا بلکل نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو میرے نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتے رہے اور اسی طرح سے آپ یہ ویڈیوز دیکھتے رہے تھینک یو فور وچنگ ڈس ویڈیو تاکہ آپ کو ملتے رہے